بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو پروفیسر اقبال حیدر بھٹی کا سلام میرے دیر سٹوڈنٹس ہم کیلکلس بائی ڈاکٹر اسم یوسف کا چپٹر نمبر آٹھ انیلیٹک جومیٹری آف تھری ڈیمینشنز ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کی ایکسسائز ایٹ پوائنٹ تری جس کے اندر پلین سے ریلیٹیڈ قویسچنز ہیں اس ایکسسائز کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے پہلے جو لیکچرز ہیں اس کے اندر میں اس کے پہلے سکسٹین قویسچنز کو ڈسکس کر چکا ہوں اور آج کے لیکچرز کا آغاز قویسچن نمبر سیونٹین سے کروں گا یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ کیوں ہے اس کا میں آنسر آپ کو دیتا ہوں کیونکہ اکثر جب یہ قویسچن پیپر میں آتا ہے تو بچے اکثر اس کو غلط کر جاتے ہیں ٹھیک ہے آئیے پہلے ہم اس کی سٹیٹمنٹ جو ہے یہ پڑھتے ہیں وہ کیا ہے شو دیکھ دیکھ ڈسٹنس آف دی پوائنٹ فروم اے پلین اچھا جب یہ ڈسٹنس آف دی پوائنٹ آف دی پلین کا بچے کے ذہن میں ذکر آتا ہے نا تو وہ فوراں وہ جو ڈسٹنس آف پوائنٹ فروم اے پلین کا فارمولا ہے نا ڈیز ایکول ٹو اے ایکس وان پلس بی وائی وان پلس سی زیڈ وان کم آڈ آور ایکس کے کوئفیشنٹ کا سکیئر پلس وائے کے کوئفیشنٹ کا سکیئر پلس زیڈ کے کوئفیشنٹ کا سکیئر ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک پلین ہے یہ پوائنٹ ہے اس پوائنٹ سے اگر آپ نے اس پلین کا فاصلہ نکالنا ہو تو اس کا فارمولا ڈیز کے برابر ہے تو اکثر بچے کیا کرتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں ڈسٹنس آف دی پوائنٹ فروم دی پلین تو فوراں یہ وہاں فارمولا لگا آگے کوئیشنٹ حل کر دیتے ہیں لیکن اس کا آنسر یہ نہیں آتا ٹھیک ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ وہ یہاں تک تو سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں آگے وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں اب سٹیٹمنٹ کیا ہے شو دیڈ دی ڈسٹنس آف دی پوائنٹ یعنی اس پوائنٹ سے اس پلین کا فاصلہ نکالنا ہے یعنی یہاں پہ فرض کر لیا کہ یہ ایک پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اس پوائنٹ کے کوارڈینٹ ہیں 3 مائنس 4 and 5 اس پوائنٹ سے اس پلین کا فاصلہ نکالنا ہے اور یہ ڈسٹنس جو ہے یہ اس لائن کے پیرلن ہونا چاہیے مثلا یہاں پہ کوئی لائن یہ کوئی لائن ہے بھی ٹھیک ہے یہ لائن ہے یہ لائن ہے تو جو ڈسٹنس آپ نے معلوم کرنا ہے وہ کیا ہونا چاہیے اس لائن کے پیرلل ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اگر آپ ڈسٹنس آف پوائنٹ فرم اے لائن والا فارملل لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو لائن ہے یہ آگیا آپ کا پوائنٹ پی 3 مائنس 4 and 5 تو اگر یہ والی لائن جو ہے یہ والی یہ والی لائن جو ہے یہ اس کے اوپر پرپینڈکولر ہوگی پرپینڈکولر ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اور پلین کے جو نارمل آئی ہیں اس کے ڈریکشن رشیو پرپورشن ہونے چاہیے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 2 over 2 برابر ہونا چاہیے 5 over 1 برابر ہونا چاہیے مائنس 6 over مائنس 2 کے جو کہ برابر نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لائن اس کے پیرلل نہیں ہو سکتی تو چونکہ پیرلل نہیں ہو سکتی تو اس لیے یہ والا فارملہ ہم نکال ہی نہیں سکتے کیونکہ کنڈیشن یہ ہے نا کہ اس پوائنٹ سے اس پلین کا فاصلہ نکالنا ہے وہ اس لائن کے پیرلل ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ لائن جو ہے اس کے ساتھ تو پیرلل ہے ہی نہیں تو اس لیے یہ والا فارمولا نہیں لگ سکتا تو اس لیے یہ جو لائن ہوگی definitely یہ plane کے perpendicular نہیں ہوگی تھوڑی سی ترچی ہوگی تو اس کا مطلب اس کے پیرلل یہ والا distance بنتا ہے یہ distance جو ہے یہ ہم نے find out کرنا ہے اچھا اب یہ point تو میرے پاس ہے اگر میں کسی طریقے سے یہ والا point حاصل کر لوں یہ جو point کیوں ہے یہ والا point کیوں کسی طریقے سے حاصل کر لوں تو پھر میں ان دونوں points کی اوپر distance فارمولا لگا لوں تو یہ پھر میرے پاس آجا گا اس point سے اس plane کا فاصلہ اور یہ فاصلہ اس line کے perpendicular بھی ہوگا ٹھیک ہے تو اب میری ساری سوچ یہ ہوگی کہ میں نے یہ کیوں point جو ہے یہ کس طریقے سے calculate کرنا ہے یہ جو line ہے یہ والی ہے x over 2 y over 1 z over minus 2 اس کے جو direction ratio ہیں اس line کے یہ ہیں 2 1 minus 2 اچھا جی اب ہمارا main target کیا ہے کہ ہم نے کیوں جو ہے یہ find out کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ایک ایسی line معلوم کرتے ہیں جو کہ اس point میں سے پاس کرتی ہو اور اس line کے parallel ہو line کی equation تو معلوم کر سکتے ہیں نا line کی equation معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک point ہونا چاہیے اور اگر اس line کے direction ratio مل جائے تو کیا ہی بات ہے پھر ہمارے پاس اس line کی equation آ جائے گی ٹھیک ہے اب چونکہ یہ line اس کے parallel ہے تو جو direction ratio اس کے ہوں گے وہ ہی اس کے ہوں گے تو direction ratio میں یہاں سے مل جائیں گے point یہاں سے مل جائے گا تو اس line کی equation جو ہے یہ ہم معلوم کر سکتے ہیں تو فکرہ لکھیں گے first we find first we find equation of straight line equation of straight line passing through the point passing through the point point haji 3 minus 4 and 5 and parallel to the line x over 2 y over 1 z over minus 2 direction ratio direction ratio of the given line r given line r 2 1 minus 2 let direction ratio یہ direction ratio paper کے اندر نہیں لکھنا آپ نے غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ میں نے اپنی طرح سے shortcut بنا ہے let direction ratio of the required line r required line r lambda mu gamma چونکہ یہ دونوں آپس میں proportional ہیں parallel ہیں تو ان کے direction ratios آپس میں کیا ہوں گے proportional ہوں گے پھر پیارے بچوں lambda let the direction ratio the required lines are this much both lines are parallel both lines are parallel therefore lambda over 2 is equal to mu over 1 is equal to gamma over minus 2 تو lambda 2 کے برابر آگیا mu 1 کے برابر gamma minus 2 کے برابر آگیا equation of the straight line is equation of straight line passing through passing through point ہے آپ کا P 3 minus 4 and 5 and having direction ratios lambda is equal to mu is equal to 1 gamma is equal to minus 2 is یہ formula تھا x minus x1 y minus y1 z minus z1 over lambda mu gamma تو یہ x1 کا roll ڈا کرے گا یہ y1 کا roll ڈا کرے گا یہ z1 کا roll ڈا کرے گا x minus x1 کی جگہ پہ آگیا 3 y y1 کی جگہ minus 4 تو پلاس 4 آگیا z minus z1 کی جگہ پہ 5 آگیا over lambda w gamma کی جگہ پہ کیا آگیا 2 1 minus 2 اب ہم ایسا کرتے ہیں اس کی parametric form لیتے ہیں فرض کر لیا کہ یہ parameter t کے برابر ہے ٹھیک ہے تو پھر جب آپ x minus 3 over 2 is equal to t لیں گے x کس کے برابر آجے گا 3 plus t اور یہ 2 ہے یہ ادھر جا کے multiply ہو جائے گا sorry یہ پہلے آئے گا x is equal to 2 t اور x minus 3 x is equal to 3 plus 2 t آجے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے آجے گا x is equal to 3 plus 2 t اس کا sine change کر دیں گے اور نیچے والے کو t سے multiply کر دیں گے y برابر آگیا اس کا sine change کر دیں گے اور نیچے والے کے ساتھ t لگا l کہہ دیتے ہیں اس کو آپ l1 کہہ دیں any point on the line l1 is x کی value آگے 3 plus 2 t minus 4 plus t 5 minus 2 t اب آپ t کو مختلف values دیتے جائیں گے تو مختلف points آتے جائیں گے تو there are بے شمار points نکلائیں گے اس line کے اوپر t کو infinity values put 0 put 3 minus 4 5 آجے t z equal 1 put کریں گے تو یہاں پہ 5 minus 3 اور 3 آجے 2 put کروگے تو یہ 7 آجے گا یہ minus 2 آجے گا اور یہ 1 آجے گا t کا مختلف values دیتے جاؤ گے مختلف points آتے جائیں گے ٹھیک ہے اس line کے پر for different value of t we have different point on this line تو کوئی نہ کوئی تو ایسی value ہوگی جس کو put کریں کہ ہمارے پاس point آئے گا تو میں یہ put suppose کر رہتا ہوں کہ جب میں t not put کرتا ہوں تو q کے coordinate آجاتے ہیں let at t is equal to t not we get q to q point آگیا ہمارے پاس یہ آگیا 3 plus 2 t not minus 4 plus t not 5 minus 2 t not لو جی یہ والا point نکلایا اب یہ والا point جو ہے یہ line کے اوپر بھی لائی کرتا ہے اور plane کے اوپر بھی لائی کرتا ہے تو یہ والا point plane کی equation کو بھی satisfied کرے گا اور یہ plane ہے اس کی equation کیا ہے اس کی equation تھی 2x plus 5y minus 6z is equal to 16 تو یہ والا point اس plane کو satisfied کرے گا تو یہاں سے مجھے t0 کی value ملے گی وہ t0 کی value یہاں پہ put کروں گا تو میرے پاس کیوں نکلائے گا جب کیوں نکلائے گا تو p کے اوپر distance formula لگاؤں گا تو اس point سے اس plane کا distance نکلائے گا جو اس line کے ساتھ پیرلل ہوگا تو this point lies on کہاں پہ lie کرے گا 2x plus 5y 2x plus 5y minus 6z is equal to 16 right right لو جی میں اب اس point کو اس plane کے اندر put کرنے لگا ہوں تو یہ آجے گا 2 into x جگہ پہ آگیا 3 plus 2t not پھر ہے plus 5 into y کی جگہ پہ آگیا minus 4 plus t not اور پھر minus 6 into z کی جگہ پہ آگیا 5 minus 2t not is equal to 16 یہاں سے t not کی value find out کرتے ہے 3 2 s are 6 minus 20 minus 30 plus 40 not plus 5t not plus 12t not is equal to 16 یہ آگیا 26 20 میں سے 50 میں سے 6 نکالے باقی رہے گے 44 تو اس کو جمع کیا 21 21 12 پہ ستار اچار کی 21 t not is equal to 16 plus 44 بچا تھا ادھر آکے negative ہوگا تو t not کی value کس کے برابر نکالائی 60 over 21 کے برابر نکالائی اس کو جب آپ simplify کریں گے تو team کے tables پر یہ cancel ہوگا 20 over 7 آجے گا اب کیوں کہ coordinate کس کے برابر آگے کیونکہ coordinate آگے 3 plus 2 t not t not کو 2 سے multiply کریں گے تو یہ آجے گا 40 over 7 comma minus 4 plus t not کی جگہ پہ آگیا 20 over 7 comma 5 minus 2 t not 2 2 2 2 x 40 over 7 آگیا 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 کیوں کس کے برابر نکلایا 61 by 7 28 میں سے 20 کے باقی minus 8 by 7 35 یہ آجے گا minus 5 by 7 آرے واہ کیوں calculate کر لیا آپ نے کیونکہ coordinate کس کے برابر آگے 61 by 7 minus 8 by 7 minus 5 by 7 1 اب اس پوائنٹ سے اس پلین کا فاصلہ نکالتے ہیں Now distance from P to the plane to the plane 2 x plus 5 y minus 6 z is equal to 16 and parallel to the line parallel to the line x over 2 y over 1 z over minus 2 is d is equal to p q के उपर upon distance formula लगा तो यह आजेगा 61 by 7 minus 3 का सुकेर plus minus 8 by 7 में से minus 4 निकालेंगे निकालेंगे और इसका square ले लेंगे square करके add कर दिया अब इसको हम simplify करेंगे तो simplify करने के बाद you will see that कि इसका answer कि कि बराबर आएगा 60 over 7 के बराबर आएगा इसके इससे पहले question number 18 करना था लेकिन का ये y intercept ये z intercept और यनि ये equation of the plane in intercept form बन गई and r is the distance of the origin from the plane origin से plane का जो फासला है वो किसके बराबर है r के बराबर तो ये वहला result आपने थाबत करना है very simple बसके ये देखें ये हमारे पास फर्ज किया के origin है जिसके coordinate है 0 0 0 statement दरह समभिने के कोशिच करें ये x-axis फर्ज कर लिया ये y-axis फर्ज कर लिया हमने और ये फर्ज कर लिया z-axis है ठीक है तो ये प्लेन है हमारा जो x-axis को यहाँ पर y-axis को यहाँ पर z-axis को यहाँ कर रहा है तो इसको हम जोडेंगे तो ये हमारे पास plane बन गया जी ये plane बन गया ठीक है ये रैड कलर वाला plane आ गया हमारे पास जिसके x-intercept y-intercept z-intercept डिये हुए हैं यानि इस पॉइंट के कोडिनेट होंगे a-0-0 इसके 0-b-0 और इसके 0-0-c अच्छा ये जो रैड कलर का plane है इसका origin से फासला जो है distance of a point from a plane ये वाला distance है ये वाला ये आर के बराबर दिया हुआ है आर के बराबर दिया हुआ है तो ये वाला result आपने find out करना है तो सबसे पहले तो हम equation of the plane लिखते हैं ठीक है given that given that a-b-c given that a is equal to x-intercept B is equal to y-intercept intercept or c is equal to z-intercept intercept then equation of the plane then equation of the plane in intercept form is ये 8.3 exercise से पहले ये मैं article drive कर चुका हुआ हूँ then equation of the plane in intercept form is x over a x over x-intercept y over y-intercept z over z-intercept is equal to 1 इसको चूक कर ज़र ले आएं x over a plus y over b plus z over c minus 1 is equal to 0 लो जी ये plane आगया अब इस point से इस plane का फासला निकालना जाते हैं तो ये आपको याद होगा कि distance of a point from a plane का फार्मूला क्या है अगर आपके पास ये कोई plane है ये कोई point है इस point से आपने plane का फासला देखना है किसके बराबर है ax plus by plus c z is equal to d plus d कर ले चले plus d is equal to कुस से कोई फरह निपढ़ता तो ये distance is equal to किसके बराबर होगा इसका फार्मूला है कि ये point इसके अंदर पुट कर दे ax1 by1 plus c z 1 का मौड over x के कोईफिशेंट का स्केर y के कोईफिशेंट का स्केर z के कोईफिशेंट का स्केर ठीक है तो now we find its distance from origin now ये plane है मारे पास इस plane की इस plane के बिजाए ये वहला प्लेन है now we find its distance from origin 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 के कोईफिशेंट है 0, 0, 0 तो ये किस चीज़ का रोल अदा करेगा ये x1, y1, z1 का रोल अदा करेगा तो distance किसके बराबर दिया हुआ है r के बराबर तो फिर r किसके बराबर आ गया r is equal to x जगा पर आज़ेगा 0 0 over a y की जगा पर भी 0 z की जगा पर भी 0 minus 1 mod over x के कोईफिशेंट का square x का कोईफिशेंट का है 1 over a 1 over a square आज़ेगा 1 over b square आज़ेगा 1 over c square आज़ेगा बस इसको simplify करने है तो हमारा answer आज़ेगा ठीक है this is further equal to r is equal to ये 0 minus 1 तो mod की विज़ा से वो plus 1 हो जाएगा आज़ेगा 1 over a square आज़ेगा plus 1 over b square plus 1 over c square cross multiplication کر دیں اس کو ادھر لیں تو یہ آگیا square root of 1 over a square plus 1 over b square plus 1 over c square is equal to 1 over r squaring both sides squaring both sides تو یہ آج گا 1 over a square plus 1 over b square پلس ون اوور سی سکیئر از ایکول تو ون اوور آر سکیئر اور یہی ریزلٹ آپ نے پروف کرنا تھا وچیز ریکوائیڈ ریزلٹ اوکے اب آپ اس کا سکرین چورٹ لے لیں اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم خوینیش خلاص اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں اور لائک کرنے کے بعد دوستوں میں شیئر کرنا مد پھولئے گا اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیا تو تھانکیواری مچ اور اگر نہیں کیا تو ہمارے چینلوں کو سبسکرائب کریں بیوز کے چینلوں کو سبسکرائب کرنے کے کوئی بھی ایکسر چارجز نہیں ہیں اپنا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو کا انسار کیجئے گا اللہ حافظ